جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت سے ٹھیک ہو میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں بہت ہی ضربلس بات تھی اور بہت ہی اہم بات تھی کہ ہماری آرگن ہیں بنتے ہیں جسم کے اندر اور جب ہم بائی برت ماں کے پیٹ سے بہار آتے ہیں تو وہ بڑے ہوتے ہیں تو کچھ اس میں نشانات ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں برت مارک کہتے ہیں اس کو لیکن جب بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہونے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے بیماری ہو گئی ہے یہ بیماری نہیں ہے برت مارک بیماری نہیں ہے تو اب دیکھا جائے اس کے اندر کہ بڑ تو نہیں ہے بڑھنے سے بڑھ رہا ہے اس کا نشان تو بڑھ رہا ہے اس جسم کا لیکن کہیں اور تو ڈیولپ نہیں ہو رہا تو جب وہ اور جگہ ڈیولپ نہیں ہو رہا برت مارک تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ہے برت مارک ہے وہ کئی ڈیزیز نہیں ہے لیکن لوگ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں وہ ڈیزیز سمجھتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار اس کو ایسے نہیں ہے ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہوتا باس ایسے بالکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے خدرت کی طرف سے ہے جب آپ اممہ کے پیٹ میں تھے جب ہم خدرت ہمیں ڈیزائن کر رہی تھی تو بس انہوں نے ڈال کسی کو تل نکلتے ہیں یہاں پہ دیکھاؤ گا آپ نے کہ چھوٹے 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 تل ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ہاں اس کو اگر برا لگ رہا ہے تو اس کا علاج ہے ٹھیک ہے اس کی ایسی دوائیں آتی ہیں تلوں کی کہ جس سے تل ختم ہو جاتے ہیں کوئی شش کریں ایسے لوگ جن کو زیادہ تل نکل رہے ہیں مسے نکل رہے ہیں وہ پیاز نہ کھائیں پیاز کھانے سے یہ تل بڑھتے ہیں مسے بڑھتے ہیں اس میں ایسیڈ ایسا ہوتا ہے لیکن پیاز اکسیر ہیں کہتے ہیں جس شہر میں جاؤ سب سے پہلے پیاز کھاؤ تاکہ آپ کا تیمپریچر منٹین ہو جائے بہت اکسیر ہیں انٹی کینسر بھی ہے پیاز لیکن جن لوگوں کو تل یا مسے ہو رہے ہوں وہ پیاز کا استعمال کم کر دیں تھوڑی مقدار میں کھائیں تو پیاز آنیت جو ہے یہ اس سے ہی زیادہ ہوتا ہے اچھا اونین جو ہے بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی اچھا ہے آج کل بہت سارے شیمپوز بھی آئے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ آئل بھی ہیں اس کے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز لوگ فاتح کرتی ہے تلوں کے اندر اور جو ہے کیا کہتے ہیں مسوں کے اندر یہ اچھا تو یہ اس ختم کیسے ہوگا یہ تل اور یہ مسے مسے جو ہیں وہ تو سمپل بوٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ہم سیلسلک ایسیڈ لگواتے ہیں اور سیلسلک ایسیڈ لگانے کے ساتھ ہی وہ انشاءاللہ صحیح ہو جاتے ہیں اور لیکن طریقہ ہوتا ہے اس کا لگانے کا وہ ایک لمبی ویڈیو پہ بنائیں گے انشاءاللہ اس پہ وہ کس طرح لگتے ہیں وہ ڈاکٹر ہی لگاتا ہے ٹھیکن ہم بڑا احتیاط سے لگائے جاتا ہے ورنہ اور سکن جل جاتی ہے اور یہ مسے تل ہوتے ہیں اس کے لیے دوائیں آتی ہیں اگر وہ دوائیں استعمال کرنے ہیں تو تل پہلے بھورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد وائٹ اور اس کے بعد غائب بھورے وائٹ اور غائب تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی کو پرابلم ہے ہماری ان باکس میں آ سکتا ہے ہم اس کو بالکل ٹریٹ کر سکتے ہیں اور بہت طریقے سے وہ تلوں کی مقدار کو کم کر کے صحیح ہو جاتا ہے کسی کو یہ چیز اچھی رکھتی ہیں وہ لگے رہن دیتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی لوگ ایسے ہوتے سائکی ہوتے ہیں نہیں آج کسی کے نہیں ہمارے تو اس کو ختم ہونا چاہیے یہ اچھا نہیں لگتا تو دو چار چھے تو چل جاتے ہیں دو چار چھے کا مسئلہ نہیں ہے زیادہ ہونے وہ لوگوں کو برا لگتا ہے تو تلوں کا فکر بلکل نہ کریں یہ بلیک بلیک سپاٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سکن کے اندر نہ بڑھتے ہیں نہ کھٹتے ہیں بس ایک میں ادار میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسئلہ بھی اسی طرح باؤلز بن جاتے ہیں اس کے باؤلز ہوتے ہیں مسئلہ کے نا اور وہ ہلتے رہتے ہیں اس میں پانی کی رطوبت تھوڑی بہت نکلتی ہے لیکن ایزی مکمل ٹرکمنٹ ہے اس کا مسئلہ کا ٹھیک ہے لوگوں کے یہاں بھی ہو جاتے ہیں بغل میں یہاں بھی ہو جاتے ہیں انڈر آرم بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پرائیوٹ پارٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں تھیلیاں بن جاتی ہیں اور بعضوں کو اکتنیز زیادہ ہوتے ہیں کہ بھرا واہ ہوتا ہے تو ان کا علاج ہے ایسا نہیں ہے کہ سائنس بلکل ہی اس میں لاچار ہے مفلس ہے کوئی نہیں ایسا نہیں یہ ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں جس کی ویسے ہو جاتا ہے اب وہ ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے تو یہ پیاس سے بڑھتا ہے یہ ہارمونز پیاس کو چھڑوا دیتے ہیں ٹھیک ہے کھٹائی کو چھڑوا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر سٹلمنٹ ہو جاتا ہے اگر ایسی کوئی فی میل ہو ایسی کوئی میل ہو جس کوئی پرابلمز ہیں ان باکس میں آئے بتائیں گے کیونکہ یہاں پہ آن کیمرہ سائلچیزم نہیں بتا سکتے لوگ میسیوز کریں گے اس طرح لگا لے کہ جلا کے رکھ دیں گے اپنی سکن کو اس طرح کریں گے کہ وہ پرابلمز ہی اور بڑھ جائے گا اس لئے ان باکس میں آنا بہت ضروری ہے جب ان باکس میں آئیں گے ہمارے واتس اپ پہ آئیں گے اور پھر ہم آپ کو انڈیویجنی آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے لیکن کوشش کیا کر رہے ہیں یا بارہ بجے سے پہلے پہلے رات کو کال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے بارہ بجے سے پہلے پہلے اب میں نے دیکھا ہے کل رات پرسو رات کو ایک صاحب بارہ بجے کے بعد دو بجے رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں بائٹنگ کریم بتا دو یار یہ بتا دو یہ بتا دو میرے بھائی میں آپ کو صبح اٹھوں گا نا تم کون سے رات بھر کے اندر جو ہے بائٹ ہو جاؤ گے یا تمہاری جو ہے سکن بہتر ہو جائے گی ایک رات پر تو نہیں ہوتا تین مہینے لگتے ہو اس کو بائٹ ہونے کے اندر سکن کو لیکن نہیں اب بھی کیا بھی بتاؤ اب بھی اب ایسے لوگوں کو غلق بات بھی نہیں کر سکتے کہ تم اس طرح فضول باتیں کر رہے ہو ایسی کر رہے ہو یہ تمہیں اکل نہیں ہے تو وہ کیا کہیں گے یا آگل ہو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر دو بڑی بچی چیچی باتیں کرتے ہو اور جب ہم پوچھ رہو بھائی پوچھنے کے بھی طریقہ ہوتا ہے پوچھنے کے بھی طریقہ ہوتا ہے بتانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے سچ بولنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے شیطان نے بولا تھا سچ کہ آدم کو مٹی سے بنایا آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آپ سے بنایا میں نہیں کرتا سکتا اللہ نے کیا کیا اٹھا گے پھک دیا اس کو تو یار شیطان نہ بنو انسان بنو اللہ نے انسان بنو انسانوں والی حرکت کرو سمجھ بوچھ کے تردبور کے ساتھ ایک آدمی فری کنسٹنسی آپ کو دے رہا ہے لیکن آپ کو دو بجے آپ مجھے پھولو گے کہ یار میرے بھائی مجھے وائٹ کر دو میری سکن بالکل برائٹ ہو جائے میں کروں گا میں دیکھ دو جواب دیئے اس کو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ بھائی اس کی abnormal ہے ہم اس کو normal کر دیں گے نہیں صبح 9 واجے 10 واجے جب میں office timing میں پہنچوں گا تو میں تس سے گھنڈو گھنڈو chatting کروں گا اور تس سے boys پر بات بھی کروں گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا احتیاط کیا کریں ہم social media کے لوگ ہیں اور اچھا سب سے بڑی بات بتاؤ آپ کو بہت ساں لوگ کہتے ہیں یار آپ reply دیتے ہو تو بھئیہ میرا قصور ہے کہ ہمیں reply دیتا ہوں باقی یوٹیوبرز نہیں دیتے بھئی ہمارا کام ہے خالی ویڈیو بنانا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا اس کے بعد بھی کام ہے کہ جن لوگوں کہتا ہے کہ یہ ویڈیو پہنچتی ہے جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے ان کو کوئی مسائل تو ان مسائل کو حل کرنا بھی میرا کام ہے میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے لیے جو اللہ پاک نے مجھے تجربہ دیا ہے جو مجھے ایکسپرٹیز ہیں میں اس سے لوگوں کو فائدہ دوں گا یہ میرے کام کا صدقہ ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا زیادہ صدقہ دے دو کہ یار حضبہ خراب ہو جائے لیکن رات کو دو بجے تین بجے تھوڑا سا احفیات کیا کرو تھوڑا ٹائم دیکھ کے جو ہے میسیج کیا کرو کال کیا کرو جو ہے وہ کیا کرو زد کیا کرو کیا بھی کیا بھی بتائیں اچھا پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مسئلہ بتا دیں سر یہ یہ وائز کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں اب یہ میں نے پڑھا رہی اس سے پہلے دوبارہ آنصر کیا ہو بھائی میرے اللہ کے بندے آدمی کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے کھانا کھا رہا ہے فیملی کے ساتھ بیٹھا تم نے بھیج دیا ہم بھیجیں گے ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں میں بیسیج کرتا ہوں ویٹ بتاتا ہوں لیکن وہ چڑھ جاتے ہیں وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں انہوں نے بس ہائر کر لیا اب ہم ان کے ماتحد آگئے ہیں بتائیں گے بلکل بتائیں گے ہر ایک اور ساری چیزیں بتائیں گے تھوڑا تحمل ہو تھوڑا سا پیشن ہو ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہو وہاں میں لائن میں بیٹھتے ہو گاڑی میں سفر کر کے پہنچتے ہو پیسے بھی دیتے ہو ہم تو کچھ نہیں رہے ہیں باس ہم تو کوئی اپنا منجن بھی نہیں بیچ رہے ہیں باس ہم تو صرف ملٹی نیشنز کامری کے پروڈکٹس لکھ کے دیتے ہیں لیکن لوگ بیچارے جو ہے وہ سمجھتے نہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بس آج میں پتہ نہیں مسوں کی اور تیل کی تیلوں کی باتیں کر رہا تھا ساتھ میں یہ دماغ میں آگیا کہ یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے دماغ میں یہ بھی ہمارے آڈینس جو ہے ان کو بات کی جائے کہ تھوڑا سا خیال لکھا کر رہا ایک تو وقت کا دوسرا جب آپ کچھ چیز بھیجو مجھے انفرمیشن کہ یہ پرابلم ہے مجھے تھوڑا سا ویٹ کیا کریں آپ کو ریپلائی ضرور آئے گا چوویس گھنٹوں کے اندر اندر آئے گا ٹھیک ہے ملکل ہم دیتے ہیں ہم بابند ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھائی ہیں آپ کے صحیح ہیں جو ہمیں آتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے آپ کو نہیں بھی ہوگا پتا نہیں بھی ہوگا پتا پھر بھی اس کے سرچ کر کے آپ کو بتائیں گے آپ کا مسئلہ آپ کے گھر کے اندر ہم پہنچائیں گے ہاں کوئی پروسیجر کا مسئلہ ہو سرجری کا ہو تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن باقی مسائل آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سہولت ہوں آپ کے گھر میں آپ کو پیش کرتے ہیں تھوڑا سا خیال رکھا کریں وقت کا بھی اور انسان کا بھی کہ اس کی بھی اپنیت لائف ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ